آپ سب کو رمضان بہت مبارک ہو آئیے ملک کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح سے عبادت کرسکیں اللہ تعالیٰ اسے دعا کریں کہ وہ ہماری ان عبادات کو ان دعاوں کو قبول فرمائے ہمیں اس بات کی توفیق فرمائے کہ ہم فاقع کرنے کے بجائے غزہ کو مال غنیمت سمجھ کے اس پر ٹوٹ پڑھنے کے بجائے اس کو رزق سمجھ کے ایک نعمت سمجھ کے ہمیں اس کو کنزیوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے صرف سچ بولیں کسی کا دل نہ دکھائیں کسی پر اپنی عبادات کا بوجھ نہ ڈالیں سڑکیں روک کے ہم نمازیں نہ پڑھیں ہم گلی کوچے میں تھوکیں نہ ایک دوسرے کو بتتمیزی نہ کریں کسی پر ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں کسی کی حق تلفی نہ کریں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورا تو لیں ہم قانون کی پاسداری کریں ہم بلا وجہ قوانین نہ توڑیں ہم اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم منافع گھٹا کے بلکہ ہو سکے تو بغیر منافع کے اس ماہ اپنا مال لوگوں کو بیچیں خاص طور پر وہ کھانے پینے کا سمان جس سے کہ روزے کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مال میں سے دوسروں کو دے سکیں اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پکوڑے سموسے چینی دال گوشت مرخی کے اوپر دو چار روپے زیادہ لالچ کر کے نہ کمائیں ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مال میں سے خرچ کریں ہم سستے دام بھیج دیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں بلکہ آخر میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کا کئی گناہ بڑھ کے ہمیں عجر دے گا یہ مال لوٹ کے ہمارے پاس واپس آئے گا اگر ہمیں اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے یہ دو چار روپے کی بیمانی نہ کریں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں ہمارے ملک میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی برکات ہی برکات ہوں گی اگر ہم اور آپ ملکے صرف اس ایک مہینے دل جان اور ایمان کے ساتھ حقیقی طور پر حقیقی ایمانوں میں روزے رکھ لیں تو میرے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام مشکلیں تمام مسائل ایک دم دور ہو جائیں گے بس مجھے اور آپ کو اپنا ایمان پکا کرنا ہے اپنی زندگی کو ایک عبادت سمجھنا ہے ہر عمل کو ایک صدقہ سمجھنا ہے ہمیں اپنی ہر لفظ کو ہر ایک سکے کو اپنی ہر بات کو اپنے ہر قدم کو ایک عبادت سمجھ کے کرنا ہے اگر ہم نے یہ کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے تمام مشکلیں مسائل دور ہو جائیں گے کچھ عرصے پہلے جناب محمد زبیر صاحب کے ساتھ میں نے ایک سیریز کی تھی شوز کی روح اسلام کے نام سے جس میں انہوں نے قرآن کی بشتر جو دعائیں ہیں جو کہ قرآن میں دیوی ہیں انبیاء کی دعائیں وہ انہوں نے سمجھائیں ان کا مطلب سمجھایا ان کے واقعات سمجھائیں تو اگر آپ اس رمضان ان شوز کو دیکھنا چاہیں تو ان کا لنک میری ویب سائٹ پر یوٹیوب پر ہر جگہ آپ کو مل جائے گا پھر سیاد دہانی میری ویب سائٹ فیصلکوریشی.com میرے یوٹیوب کو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے یوٹیوب پر فیصلکوریشی کے نام سے میرے چینل ہے اور میرا فیس بک کا گروپ 247 آن لائن ٹی وی کے نام سے اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے وہاں آپ بھی اپنے ویڈیوز اور کانٹینٹ ڈال سکتے ہیں ایک بار پھر اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری تمام دعائیں نیک تمنہیں اچھی خواہشیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ رمضان میں جیسے سے موقع ملے گا میں کوشش کروں گا کہ وقتاں فوقتاں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی باتیں پیش کرتا رہوں اگلی بار تک کے لیے حجازت دیجئے گا